السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضوح کرنے کے بعد آپ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس طرح اونگلی اٹھا کر کچھ پڑھتے ہیں اسی طرح آسمان کی طرف سر اٹھا کر کچھ پڑھتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اونگلی اٹھا کر اس طرح کیا پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح آسمان کی طرف مو کر کے کیا پڑھتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے ابودعو شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جس نے وضوح کیا اور اچھے طرح سے وضوح کیا یعنی مکمل طور پر اچھے طریقے سے وضوح کیا اور اس کے بعد یہ کلمہ پڑھا کونسا کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو رسولو جو ہر مسلمان کو یاد ہے یہ کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہوں تو جب بھی ہم وضوح کریں تو وضوح کرنے کے بعد ہم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو یہ کلمہ ہم ضرور پڑھ لیا کریں اب اشہدو اللہ الہ پہ جب پہنچتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پہ جیسے پہنچتے ہیں انگلی گرا دیتے ہیں تو یہی وضوح کرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ پڑھتے ہیں تو اس کے حوالے سے حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص وضوح کرنے کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف کرے تو اس وقت آپ اگر یہ پڑھ رہے ہیں سور قدر جو تین چار آیتوں کی وہ چھوٹی صورت ہیں اگر وضوح کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اسے پڑھا تو آپ کا شمار صدقین میں کر دیا جائے گا اور اگر دور مرتبہ پڑھے تو آپ کا شمار شہدہ میں کیا جائے گا یعنی وہ مقام و مرتبہ آپ کو ملے گا اور تین مرتبہ اگر کوئی پڑھے تو حشر میں اس کا انبیاء اکرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو یہ وضوح کرنے کے بعد اگر آپ تین مرتبہ پڑھیں گے تو انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا دو مرتبہ پڑھیں گے تو شہدہ کا مرتبہ آپ کو ملے گا ایک مرتبہ پڑھیں گے تو صدقین کا رتبہ آپ کو ملے گا یہ سور قدر پڑھیں گے اور اگر آسمان کی طرف پڑھتے ہوئے چہرہ آسمان کی طرف کر لیں تو اس کے حوالے سے فرما جاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی نظر آنکھوں کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی تو یہ روایتیں مجھے اس کے حوالے سے ملی ہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ